نمستہ دوستو ہنوڈا ایکٹیوہ کے بریک کبز ریپلیس лесنے ہیں پارٹ ٹو ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے پیچھے کے بنارے دو بریک سکرنے کے چکی دو بریک سکنے کے سکرنے کے ساتھ ان میں یہ خFinنزانے میں سکرنے کے بعد ایک سکرنے کے ساتھ پ trainingsکو ش tril نے پہلے میں ایک سکرا تلوار پر شنٹی میںمار ریا ہے پدا کو ایسے آرام پہلے میں اس سکرنگ کے ساتھ پر انکرنے کے ساتھ پاس کرنے کے معاival آرے دے رہا وہ سپرنگ یہ سپرنگ کونسے سائیڈ میں ہے وہ دیان سے دیکھے گا کیونکہ اس کو آپ کو ویسے واپس لگانا ہے تو اس کور کو باہر نکالنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو یہاں کچھ عجیب طریقے کا سسٹم ہے تو دیکھتے ہیں اندر جا کے کیا کرنا ہے وہ تو پھر آپ کو ایک سکرود رائیور لے کے اس سپرنگ کو باہر نکالنا ہے اور اس سپرنگ کو باہر نکالنے کے بعد ابھی نیچے کا کیبل جو ہے وہ میں پہلے باہر نکالوں گا تو اس کو ایسے ٹویسٹ کیجئے اور اس سوکٹ میں سے باہر نکالیں تو اس کو باہر نکالنے کے بعد آپ کو آنا ہے نیچے آگے کے ٹائر کے پاس اور ادھر سے آپ کو یہ کیبل کو چھوڑنا ہے اب بھی آپ لوگ تو جانتے ہیں اگر آپ نے میرا پہلا ویڈیو دیکھا ہے تو یہ کیبل میرا پورا جام ہو گیا ہے تو اس کو مجھے کٹ کرنا پڑا چھوڑنے کے لئے جو نیچے کا کیبل ہے وہ لیفٹ بریک سے آتا ہے تو اس کو آپ کو اگر آپ کا نٹ آرام سے باہر نکال رہا ہے تو اس کو نٹ نکال کے الگ کیجئے ادھر میں نے کٹ کر کے الگ کیا ہے تو اس کو الگ کرنے کے بعد میں میرے بریک کیبل چھوڑے وہ میں توڑے آپ کو دیکھاؤں گا تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے لیفٹ فرانٹ بریک جس کا مطلب ہے جب آپ لیفٹ بریک کو دباؤ گے تو آپ کا آگے کا بریک بھی دبے گا اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ریئر بریک مطلب ابھی کیونکہ اس کے اوپر دو بریک کیبل رہتے ہیں ایک جاتا ہے آگے کے ٹائر کی پاس اور ایک جاتا ہے پیچھے کے ٹائر کے پاس تو اے کیبل آپ کا جائے گا پیچھے کے ٹائر کے پاس ابھی بریک کیبل جو ہم لوگوں نے چھوڑا ہے وہ آگے کی ٹائر کے پاس جاتا ہے تو اس کو پہلے ہم پاس کریں گے کیونکہ میں آپ لوگوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا تو جیسے ہم لوگوں نے میرے پچھلے ویڈیو میں بریک کیبل کو پاس کیا تھا وہی سیم سٹائل میں یہ بھی کیبل میں پاس کروں گا تو ایسے آپ کو ٹیپ لگا کے دونوں کیبل کو جوڑنا ہے نیا اور پرانے والے کو اور پھر آپ کو پرانا وائر اوپر سے کچھنا ہے ابھی کبھی کبھی ایسے آپ نے جو ٹیپ لگائی ہے وہ چھوٹ جائے گی تو اچھی طرح سے ٹیپ لگانا ایسی والی ٹیپ مت لگانا ابھی میرا ادھر سب کھلا ہوا ہے تو مجھے اتنا ٹینشن نہیں ہوا نہیں تو مجھے پورا کھولنے کو پڑتا تو میں نے ادھر کیسے بھی کر کے اس کیبل کو پاس کر دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو تو اس کو اچھی طرح سے پاس کرنے کے بعد اس کے اوپر جو بھی ٹیپ لگائی ہوئی ہے وہ سب بہاں نکالے پہلے اور ٹیپ نکالنے کے بعد اب میں میرا دوسرا کیبل جو ہے وہ پہلے ادھر ساکٹ سے بہاں نکالوں گا اس کو بہاں نکالنے کے لئے کیبل پہلے ایسے بہاں نکالے اور کیبل بہاں نکالنے کے بعد کیبل کو ایسے اوپر کے سائیڈ میں لائے اور نیچے سے بہاں نکالے یہ نکال گیا میرا دوسرا کیبل بہاں تو اب آپ کو جانا ہے پیچھے کے ٹائر کے پاس اور ایک چودہ ایم ایم ساکٹ لے کے کیبل کے اوپر جو نٹ ہے وہ پورا بہاں نکالنا ہے ادھر آپ کو پورا ٹائر بہاں نہیں نکالنا ہے ادھر میں نے نکالا ہے کیونکہ میں کوئی اور بھی کام کر رہا ہوں اس بائک کے اوپر ابھی صرف نٹ کو پورا بہار نکالنے کے بعد ایک کیبل ایک لپ میں سے پاس ہوا رہتا ہے نیچے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل نیچے ہے تو اس لپ میں سے اس کیبل کو آپ کو پورا بہار نکالنا ہے پھر آپ کو اوپر کے سائیڈ میں آنا ہے اور اس کیبل کے اوپر ایک بریکٹ رہے گا اس بریکٹ کے اوپر دو بولٹ رہیں گے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رہا ہوا بریکٹ اس کے اوپر کے بولٹ میں نے نکالے ہوئے ہیں کیونکہ میں نے میرا بیلٹ کا کیسنگ پورا بہار نکالا ہوا ہے آپ کو کیسنگ کولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف بریکٹ چھوڑنا ہے اور کیبل کے اوپر سے ایسے الگ کرنا ہے پھر آپ کو جوڑنے ہیں آپ کے دونوں کیبلز نیا اور پرانا والا ایسے کچھ وائر ہے تو وائر لیجئے اور اچھی طرح سے ٹائٹ کیجئے اس کو اور پھر اس کے اوپر سے ٹیپ لگائے اس کو اچھی طرح سے گٹ کرنے کے بعد آپ کو اوپر کے سائیڈ میں آنا ہے اور پرانا کیبل اوپر سے کچھنے کو چالو کرنا ہے اگر کیبل ٹک سے پاس نہیں ہو رہا ہے تو پیچھے کے سائیڈ میں جائے اور وہ والا کیبل جو ہے وہ تڑا ہی لائے اور اوپر سے کھچے ایسے کر کر کے آپ کو یہ کیبل کو پاس کرنا ہے اب ادھر آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرا کیبل جو ہے وہ پاس کر کے ہو گیا ہے اب اس کے اوپر جو بھی ٹیپ ہے وہ ایسے کٹ کر کے باہر نکالے اور پھر گھمائے تو یہ آگیا میرا ایک کیبل پوزیشن میں اب میں دوسرا کیبل ہے وہ بھی پوزیشن میں ڈالوں گا دوسرا کیبل پوزیشن میں ڈالنے کے لئے یہ کیبل نیچے سے آپ کو ایسے اندر ڈالنا ہے اور پھر ایسے ایسے گھمانا ہے تو دونوں کیبل میرے پوزیشن میں آگئی ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہو کیبل کو توڑا ایجسٹ کیجے تاکہ وہ صحیح جگہ پہ بیٹھے پھر جو سپرنگ آپ نے نکالا تھا وہ واپس لگائے اور یہ سب واپس لگانے کے بعد ٹک سے ایجسٹ کیجے اور اوپر کا کور جو ہے وہ واپس لگائے اور اس کے اوپر جو تینوں سکروز تھے وہ ابھی واپس لگائے اب یہ کور آپ کا ٹک سے لگانے کو آپ کے پاس نہیں ہو رہا ہے تو اس کو کیسے لگاتے ہیں وہ ڈیٹیل میں میں نے دکھایا ہوا ہے ہونڈا ایکٹیوہ سیلسٹارٹ پرابلم کے ویڈیو میں اس کا لنک پہ ادھر اوپر ڈال دوں گا اگر آپ کے پاس یہ کور ڈالنے کو نہیں ہو رہا ہے تو اس ویڈیو پہ جائے اور ادھر آپ کو ڈیٹیل میں یہ کیسے لگانا ہے وہ مل جائے گا اب آپ کو آنا ہے پیچھے کے ٹائر کے پاس اور یہاں جو بریکٹ اپنے پرانے کیبل کے اوپر سے نکالا تھا وہ ابھی نئے کیبل پہ لگائے اور یہ ادھر ایسے جائے گا اگر آپ کا کیسنگ ہے تو تو اس کو دو بولڈ لگا کے آپ کو فکس کرنا ہے پھر آپ کو کیبل جو ہے وہ اس لپ میں سے پاس کرنا ہے اور پھر ٹائر کے اوپر جو بریک لیور ہے اس میں سیلنڈر میں سے پاس کر کے اس کے اوپر کا جو نٹ تھا وہ واپس لگانا ہے تو ادھر میں نے کیبل جو ہے وہ لپ میں سے پاس نہیں کیا ہے کیونکہ میں نے سب نکالا ہوا ہے وہ میں بعد میں ڈالوں گا اب یہ میں آپ کو صرف ڈکانے کے لئے کر رہا ہوں پھر آپ کو آنا ہے آگے کے ٹائر کے پاس اور کیبل کو اس لوپ میں سے پاس کرنا ہے بعد میں اس جوائنٹ پیا پرے کم سے آپ کو اس کو پاس کرنا ہے اور اس کے اوپر کا نٹ لگانا ہے اور اس کو اچھے طرح سے تائٹ کرنا ہے اب کون سا زیادہ تائٹ اور لوس کرنا ہے وہ آپ کو بائک چلا کے پہلے دیکھنے پڑے گی کیسا ریسپونس آ رہا ہے وہ اس کے اس szab سے آپ کو آگے کا زیادہ تائٹ اور پیچھے کا توڑا کم تائٹ ایسے ایجسٹ کرنا پڑے گا اب ادھر نیچے کا سلوٹ ہے اس میں آپ کو ایک قبل ڈالنا ہے کیونکہ جو اوپر کا سلوٹ ہے اس میں آگے کا بریک قبل ہے اور جو نیچے کا سلوٹ ہے اس میں لیفٹ بریک سے قبل آتا ہے وہ ڈالنا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے تو ویڈیو یوسفل لگا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر اپنے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور اس بیل آئیکن کا دبائیں تاکہ میرے لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو آجائے اور ایسے آپ کو کوئی بھی میرا نیا ویڈیو میس نہیں ہوگا تب تک کے لئے میں آپ کو ملوں گا میرے اگلے ویڈیو